السلام علیکم گارڈن میں لگے جیسے پھول والے پودوں کی اگر میں بات کروں یہ دیکھیں میرے سامنے یہ صدہ بہار کا پودہ ہے صدہ بہار کا پودہ اس کے فلاور کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی بس یہ دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں خوبصورت لگتے ہیں اس کے فلاور اور یہ سارا سال رہتے ہیں اسی لئے اس کو صدہ بہار یا بارہ ماسی یا ونکا روزیا کہتے ہیں یہ سارے سال فلاورنگ ہوتی ہے دوسرا جو پودہ ہے جس میں سارا سال فلاورنگ ہوتی ہے وہ ہے بوگن ویلیا کا پودہ جیسے یہ بوگن ویلیا کا پودہ ہے میرے پاس یہ بھی بوگن ویلیا کا پودہ ہے اچھا اس کے علاوہ یہ تو فلاور جو ہے ان کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی بوگن ویلیا کے جو فلاور ہوتے ہیں اس کی کوئی خوشبو ہوتی ہے لیکن ہاں موگرا ہے جیسے رات کی رانی ہے اس کی اسمیل جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت پیارے خوشبو بھینی بھینی ہوتی ہے خاص طور سے سمر سیزن میں اگر بہت سارے پودے لگے ہونا موگرہ کے اور رات کی رانی کے تو اس کی بہت پیارے خوشبو ہوتی ہے اور اس سے پورا گارڈن مہگ جاتا ہے لیکن آج ہم جو بات کر رہے ہیں نا وہ ہم کر رہے ہیں بوگن ویلیا میں فلاورنگ کس طرح سے آگا بوگن ویلیا جو ہے یہ میرے پاس دیکھیں آپ دیکھیں اس میں ابھی فلاورنگ ہو چکی ہے لیکن میں ابھی آپ کو پودا دکھاؤں گی جو اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے اور کافی ہو چکی ہے بلکہ ہوا سے پھول جو ہے وہ جھڑ بھی گئے تو بوگن ویلیا میں ہم فلاور کیسے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں یہ آج کا میرا ٹاپک ہے تو بوگن ویلیا میں زیادہ فلاور حاصل کرنے کے لیے پہلے طریقہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں فرٹیلائزر کیسی دینی چاہیے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو ایک تو فل سن لائٹ میں رکھیں اس پودے کو اور دوسری بات اس کی فرٹیلائزر کی فرٹیلائزر ہم اس کو کیسا دیں اب دیکھیں میرے پاس جو ہے آپ یہ دیکھ رہا ہوں گے یہ کمپوز ہے اور یہ جو ہے یہ ورمی کمپوز ہے اور یہ جو ہے سرسو کی کھلی ہے ان تینوں چیزوں کو ہم ملا کر پانی میں ڈال کر رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ پانی ہے اس میں میں یہ ڈال کے اس کو رکھ دوں گے فرٹیلائزر کے طور پر میں اس کو بوگن گلیا کے پلانٹ میں یوز کروں گی چوبیس گھنٹے یا دو دن کے بعد اس کو جب ہم نکالیں گے اس کو میں اس میں پانی میں ڈال کے رکھ دوں گی نہیں تو میں نے پہلے سے کیونکہ تیار کر کے رکھا وا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں یہ میرے پاس میں نے اس کو چھان کر رکھ لیا ہے یہ جو میں نے فرٹیلائزر بڑھائی ہے نا یہ کمپوز ہے اس میں ورمی کمپوز ہے اور سرسوں کی کھلی ہے یہ تینوں چیزیں ملا کر جو میں نے ابھی آپ کو دکھائیے نا وہ اس میں ڈال کے میں نے رکھ دی اور اس کے بعد میں نے اسے چھان لیا اب چھاننے کے بعد جو میرے پاس یہ لکوڈ حاصل ہوا ہے یہ میں ان پودوں کو دے دوں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ اس کی فلاورنگ جو ہے بوگنویلیا کی وہ زیادہ ہوگی تو کیونکہ میں نے اس کا ایکسپریمنٹ کر رہا ہے میں بھی آپ کو دکھاتے ہوں اپنے پودے میں جس میں میں نے یہ یوز کیا تھا اس کی فلاورنگ کس طریقہ سے زیادہ ہوتی ہے یہ فرٹیلائزر یوز کرنے کے پر تو کیا کیا ہے میں نے اس میں اس کو میں نے بنا لیا اب اس کو میں تھوڑا ڈائلیوٹ کر لوں گی اس میں کیونکہ کونسٹریٹڈ ہوگا تو یہ اس کو فائدے کے بجائے نقصان دے گا تو میں تھوڑا سا اس میں پانی اور ملا دوں گی کافی میں نے دیکھا پانی ملا دیا اس میں اس کو ڈائلیوٹ کر لیا اس جو جو فرٹیلائزر میں نے بنایا اس کو میں نے ڈائلیوٹ کر لیا اب میں تھوڑا تھوڑا سا ان دونوں پلانٹ میں جو بوگنویلیا کے پلانٹ اس میں ڈال دوں گی اسی در اسی در اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا یہ دیکھیں یہ فرٹیلائزر میں نے اس میں ڈال دیا دوسری چیز ہے وہ ہے چائی کی پتی چائی کی پتی جو چائی میں یوز کرتے وہ چائی کی پتی لے کر اس کو بھی ہم ایک دن دو دن کے لیے ایک چمچہ چائی کی پتی کا لے اور وہ میں نے اس کپ میں ڈال کے رکھ دیا تھا وہ میں دکھاتی ہوں میں نے اس کو بھی پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے اور اس کو میں نے اس اس کو بھی دو دن ایک چمچہ ڈال کے چھوٹا چائی کا چمچہ ڈال کے رکھ دیا تو یہ صرف فرٹی لائزر کسی کا ہے ٹی فرٹی لائزر ہے ٹی لیکویڈ فرٹی لائزر ہے ٹی لیکویڈ فرٹی لائزر بھی ہم اس کو بوگن ملیا کے پلانٹ کو دیں گے تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہت اچھی فرٹی لائزر ہوگی کیونکہ یہ اس میں بوگن ملیا میں دکھاتی ہوں آپ کو فلاورنگ کتنی اچھی ہو رہی ہے اور میں نے یہ ہی فرٹی لائزر استعمال کیا تو چلیں میں دیکھیں یہ چائی کی پتی ہے اس کو میں ڈائیلوٹ کر لیا اور اس کو میں تھوڑا سا دال گی سوڑ تھوڑی سی ڈالی اور ایس ایک تو میں نے خات سے بنایا یعنی کمپوز پرمی کمپوز اور سرسوں کی خات ملا کے اس کا فرٹی لائزر بنائے اور دوسرا چائی کی پتی سے بنائے یہ دونوں فرٹی لائزر میں نے سے دیئے اب اس کا میرے ریزرل بھی آپ کو بتاؤں گی ابھی میں نے اس کو استعمال پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس میں فلاور رنگ کیسی ہو رہی بلکہ میں آپ کو دکھاؤں گی ہوا کی وجہ سے فلاور کافی جھڑے بھی ہیں اس کے بھی دیکھیں آپ کتنے جھڑے میں یہ فلاور تو یہ ہوا کی وجہ سے فلاور جو ہیں وہ جھڑ گئے تو اس کی فلاور رنگ دیکھیں آپ اور بہت اس میں فلاور تھے یہ ہوا سے دیکھیں کہاں کہاں پڑے میں یہ دیکھ رہا ہے کہاں کہاں یہ ہوا کافی تیز تھی تو یہ فلاور اورگینک فرٹیلائزر لیکوڈ فرٹیلائزر اس بوگن ویلیا کے پلانٹ کو میں نے دیا تھا تو اس میں کافی اچھی فلاور رنگ ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ سے یہ ویڈیو میں شیئر کروں آپ کو بتاؤں کہ اگر بوگن ویلیا کے پودے ہیں تو اس میں یہ اورگینک لیکوڈ جو میں نے بنائے فرٹیلائزر اورگینک لیکوڈ فرٹیلائزر یہ دونوں آپ بوگن ویلیا کو پودے کو دیں گے تو اس میں فلاور زیادہ ہوگی تو یہ میں نے آج آپ کو بیسٹ فرٹیلائزر بتایا ہے بوگن ویلیا کے لئے تو آپ ضرور اس کا استعمال کریے گا آئندہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ فیس